دیش کی رازدھانی دلی کی سیاہست میں عام آدمی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے بیچ آروپ پرتیاروپ کا سلسلہ پہلی کے طرح جاری ہے بدبار کو سی ام اربینت کے جریوال کا کیندر کے ادھیا دیش پر بیان آنے کے بعد دلی بی جی پی ادھیاکش وریندر سچ دیوہ نے بھی پلٹوار کیا ہے انہوں نے ٹویٹ کر ایک بیوادت بیان دیا ہے بی جی پی نیتا کے اس بیان سے آپ بی جی پی کے بیچ پچھلے ماں سے جاری تانہ تانی اور طول پکڑ سکتا ہے دراصل دلی بی جی پی ادھیاکش وریندر سچ دیوہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سی پی آئی کاریالے میں ایک سنیوکت سمباداتا سمیلن میں اربینت کے جریوال کی سچی ویچار دھارہ اوجاگر ہو گئی ہے ان کی سوچ یہ ثابت کرتا ہے کہ آم آدمی پارٹی کمیونیزم کی سنتان ہے بتا دے بدبار کو دلی منطری اربینت کے جریوال نے بدبار سی پی آئی نیتا ڈی راجہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے پاچیت کے دوران کندر سرکار اور ال جی وہ نے سکسینہ پر حملہ بولا تھا دلی کے سی ایم نے کہا تھا کہ کندر کے ادھیا دیش میں یہ پردھان ہے کہ پردیش کا مکھے سچیب تائے کرے گا کہ دلی کیبنیٹ کا کونسا انیرنے قانونی ہے اور کونسا گیر قانونی ہے سی ایم اربینت کے جریوال نے یہ بھی کہا تھا کہ ال جی کو ادھیکار گیا ہے کہ وہ کیبنیٹ کو کوئی بھی فیصلہ پلٹ سکتے ہیں پارت کے اتحاس میں ایسا کبھی نہیں ہوا ایسا بھی نہیں ہے کہ دلی اردشاشی راج ہے اس لئے یہ ادھیا دیش دلی کے لیے آیا ہے یہ ادھیا دیش راجستان کرناٹکا تمیلناڈو کیرل اور انیراجوں کے لیے بھی آ سکتا ہے یہ صرف دلی کا ماملہ نہیں دلی سے اس کی شروعات ہوئی ہے دلی سرکار سیبہ بیواغ کی فائل ادھر سے ادھر کرنے کو لے کر دلی سرکار میں منتری سورہ باردواج نے بھی دلی پولیس میں شکایت کی ہے انہوں نے سیبہ بیواغ کی گھٹنا کو ایک ساجش کرار گیا ساتھ ہی دلی پولیس نے اس ماملے میں ایف آئی آر درجکر دلی کے مکھی سچیب نریش کمار اور سیبہ بیواغ کے وشیش سچیب وائی ویجے راج شیکر کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے